چین کی لیب میں کرونا وائرس کو ویڈ نائنٹین کو وکسٹ کیے جانے کے تمام دعوے کے بیچ ایک دستاویز نے دنیا میں ہر کمپ مچا دیا ہے کرونا وائرس مہماری کی دنیا کو ہلا کر رد دینے کی کئی سال پہلے 2015 میں چینی ویگیانکوں اور سواس ادھکاروں دورا لیکھت ایک دستاویز سامنے آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چینی ویگیانک 2015 میں کرونا وائرس کو ہتھیار کی طرح استعمال کرنے پر چرچہ کر رہے تھے کوویڈ نائنٹین مہماری سارس کوویڈ ٹو نام کے کرونا وائرس کے ذریعے دسمبر 2019 میں اپچی تھی سارس کرونا وائرس نئے یک کا جنیٹک ہتھیار بن سکتا ہے جسے کرتن طریقے سے نیا روپ دے کر منشیوں کے لیے اُبھرتے جان لیوا وائرس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ویکن آسٹریلیا کی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے Unnatural Origin of SARS and New Species of Managed Virus نام کی ایک جنیٹک بائیو ویپنز کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تیسرا وشید جیوک ہتھیاروں کے ذریعے لڑا جائے گا لستاویز میں خلاصہ کیا گیا ہے کہ چینی سینہ کے ویگیانک سارس کرونا وائرس کو ہتھیار کی طرح استعمال کرنے پر چرچہ کر رہے تھے یہ ریپورٹ news.com.au پر بھی پرکاشت ہوئی ہے Australian Strategic Policy Institute ASP IK کارکاری ندیشک پیٹر جینی سنگ نے میڈیا سمو کو بتایا کہ یہ ریپورٹ ایک بڑا سوتر ثابت ہو سکتی ہے جس کو لے کر لمبے سمیں سے سندھیجت آیا جا رہا ہے جیننگس نے کہا ہے کہ یہ بہت مہاتفون ہے یہ اس پرش دکھاتا ہے کہ چینی ویگیانک کرونا وائرس کے ویبنز ٹرین کو سینہ ہتھیار کے طور پر تبدیل کرنے اور اس کی تیناتی کو لے کر چرچہ کر رہے تھے کرونا ویکسین اور لاکڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں